مجھے اس موڈیول میں آپ سے لرننگ یونٹس اند ایکسٹینشن پر بات کرنی ہے لرننگ یونٹس پرسٹن ڈیفائنس ایونٹ اس لارج بلوک اف ریلیٹڈ سبجیکٹ میٹر ایس کن بی اوور ویوڈ بائی دا لرنر یعنی یونٹ جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر کا وہ یہ ایک مجموعہ ہے یا اس طرح ایک بلوک ہے جو بچے کے لحاظ سے بنایا جاتا ہے اور اس کو اسی لحاظ سے اس کا اوور ویو کیا جاتا ہے اور سین فورڈ نے ویوز دا آوٹ لائن اف کیر فولی سیلیکٹڈ سبجیکٹ میٹر انڈر دا فار دا نولیج اف دا چائلڈ فار دا پرویو اف دا چائلڈ تو اس لرننگ یونٹ وہ یونٹ ہے جس کی وہ سبجیکٹ میٹر کا وہ مجموعہ ہے یا وہ آپ سمجھ لیں ایک سیکشن ہے جو بچے کی لرننگ کے لحاظ سے یا بچے کے یعنی ایک سپیسفک ٹائم پیریٹ کے لحاظ سے اس کو ہم کمبائن کرتے ہیں بناتے ہیں اوور ویو کرتے ہیں اور یونٹ جو بھی ہم یونٹ بناتے ہیں اس سے ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ چائلڈ میں بچے میں ہم نولیج کمپیٹنسی سکیلز اور بیہیوئرز اس کو سکھا سکیں اس میں یہ چینج لاسکیں اور وہ بچے کو اور اس میں جو آؤٹکمز بیس ہوگا یہ یونٹ کہ یعنی اس کو پڑھنے کے بعد بچے میں چائلڈ میں جو آؤٹکمز ڈیولپ ہوں گے اس لرننگ کی بیس پر سو ایڈوکیشن ایڈوکیشن is a process of training and instruction بیسیکلی یہ ایک ایڈوکیشن جو ہے یونانی ورڈ ہے ایڈو کر جس میں knowledge اور training دونوں شامل ہیں اور اس to develop the knowledge and abilities and skills of children پھر extends the child's sentence for example یہ جو آپ کا unit ہے اس سے جو جب وہ سیکھتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہم اس کے sentences میں اس کی language میں اس کے skills میں extension ہوتی ہے the child says car go and you say the car is going it is red the child says baby cry and you say the baby is crying he is because he is hungry تو کیا مطلب ہے جو care giver ہوتے ہیں یا جو وہ ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بولتے ہیں اور اس کی language کو extend کرتے ہیں اور جو اس کی language learning کا جو words یا جو اس کا unit ہوتا ہے وہ اس وہ child سیکھتا ہے اور extension کے لیے لازمی طور پر اس کا interaction parents کے ساتھ parents کے ساتھ teacher کے ساتھ یا care givers کے ساتھ ہونا چاہیے جس کی مدد سے وہ اس کی language extend ہوتی ہے تو یہ جو جو learning units and extension یہ ساتھ ساتھ چلیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ہم اس کو convey کریں گے it is a process by which individuals increase his or her knowledge abilities and change his behavior اب learning کیا ہے یہ behavior modification ہے اور جب بھی بچہ جو learn کرتا ہے اس کے behavior میں change آتی ہے modify ہوتا ہے اور جب learning ہو جاتی ہے تو وہ learning is used to more grown up language which is a child here from the older siblings are parents are teacher تو جب آپ language سکھانا چاہتے ہیں learning units کے ساتھ ساتھ آپ extend کریں گے language اس کی تو اس کے ساتھ آپ interaction کریں گے اور language expansion and language extension are two ways for you to to help children to develop their language یعنی یہ دونوں ایسی strategies ہیں جن کو use کر کے آپ but child کی language develop کر سکتے ہیں اور اس کو language skills اس کو refine کر سکتے ہیں اس کو improve کر سکتے ہیں اس کی مختلف strategies ہو سکتے ہیں اور مختلف times پر اور مختلف places پر ہم اس کو اس طرح بول سکتے ہیں for example when child plays in the playground and says big swing بھڑا جھولا the adult extends the utterance and says yes that is a big swing it is a green swing it goes back when i push it تو کیا ہوا یہ اس کی language extend ہوئی اور gradually وہ بھی اپنی language کو refine کرے گا اپنی language کو extend کرے گا اس طرح بول کے اور اس کو اس طرح the parents جو ہیں وہ مختلف times پر places پر for example grocery store پر retail store پر یا various places پر bed time پر یعنی اس کو ساتھ story اس کو share کریں گے یا story سنائیں گے یا اس سے اور گفتگو کریں گے پھر اسی طرح bath time میں جب بچے وہ بولتے ہیں یعنی بچوں کے ساتھ جب آپ اس طرح بولیں گے اور آپ ان کو language extend کر کے sentences extend کر کے بتائیں گے تو اس طرح ان کی language میں extension ہوگی اور وہ learning units کو extend کر سکیں گے جو learning units ہوتے ہیں two, three, four sentences کی شکل میں اس میں مزید آپ sentences کو add کر کے extension کی strategies کو use کرتے ہوئے آپ اس کی language کو improve کر سکتے ہیں اور refine کر سکتے ہیں تو یہ تھا learning units نوح ست تورچس اسій طرح اسی طرح